کشان لوگ ان یوچیوں کی ایک شاکھا تھے جو عامو ندی کے اتری ترد پر بس گئے تھے بے پانچ چھوٹے چھوٹے راجیوں میں بھی بھکت تھے یہ راجہ ہندو کش کے اتر میں تھے کشان جاتی کے سردار کجولہ کٹفیسیز پرتم نے ان پانچ راجیوں کو ایک کر دیا اور لگ بک پچی تیسیویں کے بعد افغانستان پتہ پنجاب کے کچھ بھاگوں کو بھی جیت لیا اس کا سامراجہ ایران کی سیمہ سے لے کر سندھ ندی تک پھیلا ہوا تھا اس میں بخارہ اور افغانستان بھی سنبھلی تھے اس کا روڑکا غیما کٹفیسیز اتھوہ کٹفیسیز دیتی بھی اپنے باپ کی طرح پر تاپیش آ سکتا اس نے پنجاب تیسا دواب کو جیت لیا اور پورو میں بنا رس تک اپنا راجے بڑھایا سنبھو ہے کہ اسی راجہ نے شک سموت چلایا ہو پر انتو کچھ ویدوانوں کا مت ہے کہ شک سموت کو پرشجیت کرنے والا سنبھاٹ کنشک تھا کٹفیسیز دیتی کی ملتی ہو جانے پر لگ بگ بیس ورش کے بعد کنش گدی پر بیٹھا وہ کشاند ورنش کا سب سے پرتاپی راجہ تھا سنبھو تھا 128 اسی میں وہ سنگھا سنرون ہوا پر انتو کچھ ویدوانوں کا مت ہے کہ وہ 78 اسی میں ہی گدی کا مالک ہوا کنش نے ایک بہت بڑا سمراجس تھاپیت کیا جو کابول سے لے کر پورو میں بنارس اور دشن میں وندہانچل پربت تک پھیلا ہوا تھا اس نے کشمیر کو جیتا اور وہاں ایک نگر بسایا اب اس کے استان پر کنش پور نمک ایک گاؤں ہے کنش ایک ویر راجہ تھا وہ اپنی بھارتی وجہ سے ہی سنتوش نہیں تھا اس لئے اس نے پارسین لوگوں کے ساتھ ید کیا اور انہیں انس میں پراجت کیا چینی ترکستان میں اس نے اور بھی اچھی وجہ پائی کاش نگر یارقند اور خوتان جو چینی سمراجے کے بھاگ تھے اس کی آدھین ہو گئے اس نے پرشپور یعنی پیشاور نامک نگر بسایا اور اسے اپنی راجدھانی بنایا وہاں اس نے ایک سندر چیتے تیار کرایا جسے دیکھ کر ویدیشی یاتری چکت ہو جاتے تھے کٹفیسی دت چین کی آدھیپتی سے مقت نہ ہو سکا تھا پر انتو کنش نے کر دینا بند کر دیا چینی یاتری یوان چوانگ لکھتا ہے کہ کنش کے دربار میں چینی راجکمار بندہ کے روپ میں رکھ لیا گیا تھا اشوک کی طرح کشان سمراج وید کے بھیشن درشیوں کو دے کر بہت دھرم کا نویائی ہو گیا تو اس کے سکھوں سے اس بات کا پرمار ملتا ہے